پاکستان مسلم لکنون موجود ہے وحید عالم خان صاحب پاکستان مسلم لکنون کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی پرگرام میں بوش آمدیر کی ایتے ہیں ہماری ساتھ ربیہ نوسیل صاحب بھی موجود ہے کارکونہ نانومہ ہے پاکستان مسلم لکنون کی وحید صاحب آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو سوالات میں اس طرح سے پوچھ رہی ہوں کہ ایک تجربہ کار انسان تین مردبہ وزیراعظم پاکستان رہنے والا ایک انسان اپنے آپ کو بے قصور صاحبت کیوں نہیں کرتایا ایک ریفرنس میں ان کو سزا ہو چکی ہے اور بھاری جرمانہ ہو چکا ہے بات یہ ہے جی کہ یہ جو آپ انہیں قائد محترم یا نواز شیف کب سزا ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے 99 میں بھی جب ان کو تیارہ آغوا کا کیس ڈالا گیا تھا تو سزا دی گئی تھی لیکن جب آزاد عدالتیں آئیں اور فیصلے ہوئے وہ بری ہوئے اور تیسری مردہ ملک کے وزیراعظم بنے ابھی بھی یہ جو فیصلے ہوئے نا دیکھیں ہم پچھلے پندرہ دن سے مسلسل ٹی وی پر مختلف لوگ آ کر کہہ کے رہے ہیں کہ ان کو سزا ہوگی ان کو سزا ہوگی ان کو سزا ہوگی ان کو سزا ہوگی انہیں کیسے پسا چلتا ہے کہ یہ سزا ہوگی کیونکہ ریفرنس میں آپ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ ثبوت نہیں پیش کرتے آپ کہتے ہیں کہ حتصاب عدالت نے جو الزامات لگائیں تو اس سے پکہ ہو جاتا ہے معلوم پڑ جاتا ہے فیصلہ کس قسم کا آپ کی بات ٹھیک ہوگی آپ ہماری بات کو مانتی نہیں نا عدالت بھی ہماری کوئی بات نہیں مانتی اس لئے سب کچھ ہو رہا ہے جس میں بری کیا ہے اس میں ہم نے کیا ثبوت دیا ہے دیا ہے کوئی؟ بتائیں نا یہ بتائیں ہم نے کیا ثبوت دیا ہے اس میں نہیں دیا نا تو پھر کیوں بری کر دیا ہے اس میں بھی سزا دے دے بات یہ ہے کہ جس میں سزا دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رکوم آتی تھا میرا بیٹا انگلینڈ میں ہے مجھے اپنے اس کے لئے رہنے کے لئے میرا بیٹا مجھے پیسے نہیں بھیج سکتا وہ بھیج رہا ہے جہاں تو آپ یہ ثابت کریں کہ وہ غلط بھیج رہا ہے وہاں سے نہیں آ رہے کہیں اور سے آ رہے ہیں بات یہ ہے تو یہ تو کاروبار ہے ان کا اور اس پورے کیس میں میاں نواز شریف کا کہیں پر کوئی نام ہے کہ ان کا ساتھ ان کے ساتھ کیس کے ساتھ یا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں پر نہیں الزام یہ ہے کہ پاکستان کے قومی جو خزانہ ہے اس سے پیسے چورا کے اپنا بزنس بنایا گیا تو یہ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں خدا کے لئے میں کہتا ہوں یہ ثابت کر دیں ہم بھی نواز شریف کا چھوڑ دیں گے اور کوئی ثابت تو کریں چیز نہیں چھوڑ دیں گے میری بات سنیں میری بات سنیں احتساب عدالت نے پچھلی میں جس میں یہ کیس تھا اس میں تو یہ کیس ہی نہیں تھا نا اس میں تو کیس تھا بے نامی جائدہوں کا اس میں یہ کیس نہیں تھا کیس وہ تھا اس میں احتساب عدالت کے جج نے یہ لکھا دے پروسیکشن کود نٹ برنگ اینی برائیٹ اگمیرنگ اگنس میہ نواز شریف ریگارڈنگ منی لانڈرنگ ریزاگرین کرپچن اور اس نے کوئی فائدہ بھی نہیں لیا اپنے عدے سے تو اس کے بعد یہ باتیں بھی مانے رہ جاتی ہیں کوئی مانا رہ جاتا ہے اس کا جہاں تو ثابت کرے آپ کو چیز ہے کچھ چیز ثابت بھی نہیں ہے یہ صرف پولٹی کروکتے ہیں مائی جاتا ہے کل انہوں نے صرف خاموشی تھوڑی ایک ٹویچ کی انہوں نے اور وہ بھی اپنے بالد کی خاموشی کی وجہ سے وہ تھوڑی سی مجھے لگیں کے اداس ہیں بہت زیادہ اداس دیکھیں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے جو صدوہ سہا ہے اپنی ماں کا والدہ کا آپ سمجھ سکتی ہیں آپ بھی بیٹی ہیں اگر آپ کی ماں آپ کے سامنے وہ دیکھنے کی تمنا لیے چلی جائے تو بیٹی پر کیا ردہ حمل ہوتا ہے بہرحال انہیں ابھی سے بہر آنے دیں ہماری پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا جو بورٹ بنایا ہے جو ہمارا ان کا اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کریں گے سب آخری سوال مونون لیک بیک بیک فوٹ پر نہیں جائے گی پرنٹ فوٹ پر ہی کھیلے گی دیکھیں دو بہتی ایک تو جو ہمارا جو پارٹی ڈیسین ہوگا میں اگر ہم بیک فوٹ پر کھیلتے ہیں ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد محترم یانواز شریف شباز شریف کا جو بیانیا ہے وہ بلکل درست ہے اس ملک میں ان لوگوں کی حکمرانی چاہیے اور کسی کی نہیں ہاں اگر کوئی غلط کام کرتا اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب without any discrimination ہونا چاہیے یہ یکتر رہیں گے ڈٹے رہیں گے ڈٹے ہوئے اور انشاءاللہ جیسے بھی حالات رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے خواتین ورکرز کا بھی یہ کہنا بلکل میاں جی کے ساتھ ہیں ہم اور جدر وہ کڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کڑے ہوں گے ہم اس فیصلے کو بالکل نہیں مانتے کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے نہ تو اس میں کوئی کرپشن کا نکلا ہے نہ کسی قسم کا ہے اور ان کا جب دل چاہتا ہے یہ ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر کے میرا ہے دو مینے پہلے سے کہہ رہے تھے تم نے پھر ایک دفعہ جیل آنا ہے انہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جیل آنا ہے یہ پہلے سے جاننے لگ جاتے ہیں کیونکہ فیصلے ان کے اپنے ہیں اور یہ جو نرو ہے یہ ان کی بہن کے لیے نہیں ہے وہ بچی ہوئی ہیں وہ جرمانہ دے کے بچ جائیں ان کا خیر ہے اور یہ جداد کے پیچھے سارا عمران خان نیازی خود ہے ساری جداد اس کیا اور بہن کا کیا جس کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ اس نے چادی کی ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے ایک تو قدم خوش آئند ہے کہ اگر احتساب کے کٹیرے میں ایک شخص آ رہا ہے تو دوسروں کو بھی جواب دینا پڑ رہا ہے اسی عمل کی وجہ سے بہت شکریہ ربیہ صاحبہ بہت شکریہ وحی صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں راحت عفضہ صاحبہ ایم پی ہے پاکستان مسلم لنگ نون کی ہمارے ساتھ موجود ہیں میام اور محمد تاریخ صاحب جو ڈپٹی میئر ہیں لاہور کے ہمارے ساتھ موجود ہیں کارکنان کی تعداد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوالات پوچھیں گے کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے قائد کو آئیے راحت عفضہ صاحب صاحبہ سے ہم گفتو کا آغاز کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ جو سلسلہ تھا ستمبر 2017 سے شروع ہوا جب نواز شریف صاحب کے خلاف تین ریفرنسز دائر کروائے گئے جس میں ایون فیلڈ ریفرنس تھا جس میں فلیکشپ انویسمنٹس تھی اور جس میں الازیزیا سیل مل کا معاملہ تھا تو نواز شریف صاحب بہت ہی تجربہ کار انسان تجربہ کار بزنسمن تجربہ کار سیاستدان تو اپنے آپ کو کیوں محفوظ نہیں کر پائے جب ایک ملک محفوظ کرنے کی بات آتی ہے تو نواز شریف صاحب جیت جاتے ہیں اور تین مرتبہ وزیر آزم بھی رہتے ہیں تو اپنے آپ کو کیوں نہیں نکال پائے اس دلدل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف وزیر آزم ہوتے ہوئے بھی وزیر آزم ہوتے ہوئے بھی اس حالات کا مقابلہ کیا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے مشرف جیسے ڈکٹیٹ کر دور میں بھی ان کو فیصلہ سنایا گیا سزا کا لیکن جو اوپر والے کا فیصلہ فیصلہ وہی ہوتا ہے یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے سوال ملا یہ تھا کہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے وہ تمام تر گواہیاں دے کر یا پھر ثبوت دے کر لیکن وہ یہ گہتے رہے کہ جس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے وہی الزامات ثابت کرے جس کا انتیجہ وہ پہلے بھی بگت چکے اڈیالہ جیل میں چلے گا ہے اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا اور انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ابھی بھی وہ جیل جائیں گے یہ انتقامی سیاست ہے یہ انتقامی ہی کی وجہ سے وہ بے شک اپنی بے گناہی کا ثبوت دے بھی دیتے لیکن انہوں نے جو انتقامی کاروائی کرنی ہے وہ کرنی ہے اب بھی سمبلیوں میں چلے سوال میرا سمجھے نہیں محمد تاریخ صاحب سوال سمجھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن کیا عدم موجودگی تھی وہ بے قصور تھے ہی نہیں اس وجہ سے ثبوت نہیں دے پائے بے قصور تو وہاں پر ثابت کرنا ہوتا ہے جہاں پر کوئی کسی کی بات سنیں جب ایک فیصلہ ان کی بات نہیں سنیں گئی بات سنیں اب آپ نے سوال کیا اس کا جواب لے لیں مجھے سمجھ آگئی ہے جب پہلے فیصلہ آیا تو ایک بجے آئے گا تین بجے آئے گا چار بجے آئے گا پانچ بجے فیصلہ سنایا تو اس محول میں تو کیوس کو کیوس کو روکنے کے لیے احتجاج کو روکنے کے لیے کسی کو بی بی کون کسی کو جواب دے گا آپ یہ بتائیں پہلے اچھا ہمیں وحید گل صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے کافی سرگرم رہنومہ ہے پاکستان مسلم لگ نون کے لاہور سے تعلق ہے اس سے قبل میں نے میاں محمد تارک صاحب سے جو سوال پوچھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے بارہ مجھے پھر ایک بجے پھر دو تو یہ تو عدالت کا حق ہے کیوس کو روکنے کے لیے کچھ ریاکشن کو روکنے کے لیے عدالت کا حق اپنی جگہ عدالت کا اطرام اپنی جگہ لیکن فیصلے تو یہ بچارے کاری نہیں رہے فیصلے تو کہیں سے آتے ہیں اچھا پہلے ایسے کر لو پھر اس طرح کر لو جج نے ایک ہفتہ لیا تو ہفتہ ٹائم کیا وہ فیصلہ لکھنے کا ٹائم نہیں تھا وہ کیا کرتے رہے ایک ہفتے میں جب فیصلہ لکھ دیا تو پھر آتے آئے ٹائم پہ سنائے اور جائیں بات ایسی نہیں ہے یہ فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں اس لیے ہمیں تو نہ سوال کرنے کی ان کو ضرورت ہے نہ ہم نے ان کو جواب دینا ہے ہم نے اللہ کے حضور انشاءاللہ سجدہ سجو ہو کے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ تیس طریقہ کے بعد ہم ان کے ساتھ دمہ دمسکل اندر کر کے کھیلیں گے ایک بہت بڑے نام ہے نواز شریف اور ایک تجربہ کار نام ہے نواز شریف تو اپنے لیے تجربہ استعمال نہیں کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جہاں پر یہ حالات ہو کہ تو خیال ہے کسی اور کا تجھے چاہتا کوئی اور ہے جب آپ ابھی بار بار ایک ہی بات کر رہی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ثبوت پرہم کیا بات یہ ہے کہ جہاں پر نہ کسی دلیل کو مانا جائے نہ کسی وکیل کو مانا جائے تو بات یہ ہے کہ یہی فیصلے تھے جو پانامہ کے اندر شروع ہوا کھیل تو سارا وہاں سے شروع ہوا نا لیکن پانامہ کے اندر تو نامی نواز شریف صاحب کا نہیں ہے کیوں نہیں ہے پانامہ کے اندر تو نامی نواز شریف صاحب کا آیا مریم نواز صاحب کا آیا حسن حسین صاحب کا آیا میں ان پینامہ کی بات کری ہوں جو کہ آپ کو یاد ہے ایک بردبہ بریکنگ نیوز بڑھی آئی کہ پینامہ اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے اس میں اس پینامہ کی میں بات کری ہوں اس پینامہ ریلیز کی میں بات کری ہوں تیس لوگوں کے نام پینامہ میں تھے چار دو تیس اور صدا صرف اکیلے میاں نوہا جی کو مل رہی ہے اس پینامہ کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی جو ہے وہ تردیر چیما صاحب نے کر دی تھی جنہوں نے اس پینامہ کو شروع کیا تھا کہ اس کے اندر نوازشی صاحب کا نام نہیں تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلیئے ادھر سے شروع کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ اس پینامہ کے اندر بھی کوئی ثبوت نوازشی کے خلاف جا ہے وہ پیس نہیں کیا گیا بلکہ سزا ان کو اس بات پر دی گئی کہ آپ ویٹے کی کمپنی سے تنخواہ جو انہوں نے وصول بھی نہیں کی اس کی بنات کے اوپر جا ہے وہ ان کو کیا گیا دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایسے پیسلوں سے بھری پڑی ہے یہاں پر تو زلفکار علی بھٹو جس نے پاکستان کی ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی دے دی گئی آج کہا جا رہا ہے کہ وہ جوڈیشل مدر ہے اور نوازشی صاحب جس نے ایٹم بم چلایا اور موٹر بے جو ہے وہ بنائی اور اس کو جو ہے وہ دیس نکالا دے دیا گیا اور ساتھ ساتھ سال کی سزائے دے دی گئی آج ان کا پورا خاندان جو ہے وہ یہ فیصلے جو ہے بھگت رہے میں سمجھتا ہوں کہ ان فیصلوں کی کوئی بھگت جو ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے سوال یہ تھا کہ وہ نوازشیف صاحب جو کہ اتنا تجربہ کار ہیں وہ اپنے ہی اپنے آپ کو ہی سیف کرنے کے لیے کیوں ثبوت پیش نہ کر پائے اچھا اگر حسن حسین نواز کی بات کرتے ہیں سوال میرا سن لیجے حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کی ہم بات کرتے ہیں تو احتساب عدالت خود کہہ چکی کہ ایک ایسا شخص جو کہ 1996 سے 2001 تک student life گزار رہا تھا اور یک دم اس کے پاس flagship investment آتی ہے اور وہ اتنی زیادہ offshore کمپنیوں کا director ہو جاتا ایک بچرا یہ کیسے ممکن ہے میڈم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب نے کس زمانے میں 900 کنال میں ایک فیکٹی بنائی تھی آپ کبھی جائیں جا کے انگرونڈ اس جگہ پہ پرگرام کریں آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ تمام باتیں ٹھیک ہیں لیکن ان فیکٹری بنانے کا اگر میں کوئی جائدات بناتی ہوں یا کوئی آپ جائدات بناتے ہیں تو اس کے پیپر برک ہے اس کے ثبوت ہے آگے آرہو پوری بات کرنے تھے بات یہ ہے کہ اس زمانے میں 1960 میں 1960 میں یہ فیکٹری بن چکی تھی اور یہاں پہ ہزاروں لوگ کام کرتے تھے ہم ہزاروں لوگوں کے پاس کام کرنے والے بندے کو کہتے ہیں تم نے چھے کروڑ کا فلیڈ کیسے کری تھا ہم میاں صاحب سے یہ کیوں نہیں پوچھتے بھئی تم نے جو پچاس کروڑ رپیہ دیا تھا شوکت خانم کو وہ کہاں سے دیا تھا کیوں لیا تھا ہم نے کہاں پہ چلا گیا ہم میاں صاحب سے تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بچوں کے جائدات کہاں پہ بنی ابھی اسی کروڑ رپے کی ایک ٹیم خریدتا ہے ایک دادہ اپنے پوتے کو ڈائریکٹ دیتا تو ہمارے مواشرے میں تو دادہ آگیا نانا بھی دیتا ہے پر نانا بھی زیادہ آدھ دیتا ہے ہمیں وہ دکھ ہو رہے ہیں جس طرح سے ملک وحی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لکنون کے بہت ہی سینئر رہنوما ہے ایم پی ہے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ملک صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ دادہ نے اپنے پوتے کو اگر کچھ دے دیا تو اس میں نواشر صاحب کا کیا کردار ہے یا پھر ان کا کیا خصور ہے بات ہی ہو رہی ہے کہ تین وقت کے وزیراعظم رہنے والے ایک طاقتور اور ایک جانے مانے دنیا بھر میں ناصر پاکستان میں جانا مانا نام ہے نواشر صاحب کیوں وہ اتنا بے بس ہو گیا کہ اپنے آپ کو سیف نہیں کر پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم دوام تر ججیز جو اس فیصلے میں شامل تھے ہم منوان اس کو تسلیم کرتے ہیں اور چونکہ ہماری پارٹی ایک پور امن پارٹی ہے اور عدالت کے تمام تر معاملات کی عزت کرتی ہے یہاں پر دو ریفرنس تھے ایک تو فلیکشپ تھا جس کو بھری کر دیا گیا جس میں میاں صاحب کو دوسرا الزیزیہ تھا العزیزیہ میں چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ العزیزیہ جو ہے وہ جب میاں محمد نواشی صاحب شاہست میں بھی نہیں تھے اور یہ اس وقت کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم اپیل میں جائیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عزیزیہ سے بھی ہم فارق ہوں گے اور جو پی ٹی آئی چور اور ڈاکو کے نارے لگا رہی تھی آپ انہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہ منی ٹریل تک صرف آ گیا ہے معاملہ اب اس میں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے چلیے چلیے مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے ملک صاحب ملک صاحب مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے اس اللہ سوالات یا کچھ چند سوالات کے جواب چاہیے کہ اب پاکستان مسلم لگ نون کا جو سیاسی فیوچر ہے وہ کیا ہے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منی ٹریل کا ذکر آیا ہے آپ سب گواہ ہیں کہ منی ٹریل تو عمران خان صاحب میں بھی نہیں دی تھی وہ ٹوٹے پھوٹے کاغذات آئے باہر سے اور پھر بعد میں وہ جمیمہ کے توفے میں تبدیل ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات منی ٹریل کے بہانے سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے ہم نے اس کو تسلیم تو کر لیا ہے لیکن اس میں اپنا سکوکو شباہ جو ہے وہ یہ فیصلہ نون لی کا سیاسی کیریئر نون لی کا سیاسی کیریئر الحمدللہ نون لی کا سیاسی کیریئر کبھی بھی یہ تباہ کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں یا بدلے کی آگ میں اس کو سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نون لی کا ورکر بھی جاگہ ہوا ہے نون لی کے تمام تر ممبران جو اسمبلی میں ہیں قومی اسمبلی ہو جا چاہے سبائی اسمبلی ہو چاہے ایک کونسٹ کی سطح پہ ہو یہ بالکل الحمدللہ ہم سب پہلے بھی کہتے تھے کہ ہمارا قائد بالکل کرپشن سے پاک ہے اور جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم نے بیاں محمد نوازشیر نے پاکستان کی جس انداز سے خدمت کی ہے پنجاب کو سوارا پورے پاکستان کو سوارا اور پاکستان کو ایٹمی کو پاکستان بنا کر اعتماد بہال کر لیں گے میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اعتماد بہال ہے یہ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کرپشن سے سٹوری شروع کرتے ہوئے اب ہڑھائی سال کیس کو چلاتے ہوئے اب منی ٹریل پر آگر بات رکھ گئی ہے تو منی ٹریل کا بھی جواب ہے انشاءاللہ دلان قریب دے لیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اعتجاج کیا جا رہا ہے اور نیازی تیرے داپتے ہم نہیں مانتے اس طرح نارے لگائے جا رہے ہیں تو کیوں نہیں مانتے آپ نیازی کا اس لیے کیا ملدکل ہے یہ اس لیے اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے اور یہ ہمارے قائد کے ساتھ جو ہے یہ اچھا نہیں کیا گیا آدلیہ کا فیصلے کو تو ہم لوگ مانتے ہیں ایک کیس جس میں بیاں محمد نوازشرف کا پہلے پیچھ لے کے آخری پیچھ تک نام ہی نہ ہو اور اس کے اوپر ان کو سات سال سزاہ دے دی جائے یہ یہ ظلم کے ذابطے ہیں ہم ان کو بالکل نہیں مانیں گے جس مقدمے میں جس مقدمے میں آپ کا نام ہی نہ ہو قصور کسی دوسرے کا ہو وہ خود مانتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں ان میں اس کیس میں میاں محمد نوازشرف کا نام ہی نہیں ہے اور ان کو سزاہ دے دی گئی یہ ظلم کے ذابطے نہیں تو اور کیا ہیں ان کو کیسے تسلیم کیا جائے گا ان کو پہلے بھی عمر قید کی سزاہ ہوئی پہلے بھی جہاز اغوا کرنے کی سزاہ دی گئی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بری ہوئے عدالتوں نے ان کو پہلے ہی بری کیا ہوا ہے ان کے کیس میں جو پہلا کیس جس میں سزاہ ہوئی تھی اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے آپ نہیں عدالتوں میں ہمیں عدالتوں میں ہمیں اعتماد ہے لیدی عدالتوں تو میں جو ہو رہا ہے وہ تلت ہو رہا ہے جو آرڈ پیچھے سے آرہے ہیں ان پر رحمت رحمت ہو رہا ہے یہ ادھسائیں تو پہلے بھی ہمارے دائے دو آتی گئی ہیں یہ فیدلے نہیں اور دیاتے ہیں جو ہمیں تبھول نہیں ہیں اتنے باوجود میاں صاحب دے ساتم کریں اور اڑے رہے دیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے